ہیلو دوستو نمازکار سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل انت کسان میں اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے پودے کے بارے میں جو سال میں چار بار آم کا پھل دیتا ہے بھارت میں بہت سارے کسان بھائی ایسے ہیں جو آم کے بگیچے لگا رکھے ہیں لیکن اگر وہ کسان بھائی ایسے پودے کا چناؤ کرے ایسے پلانٹ کا چناؤ کرے جو اگر سال میں سب سے زیادہ بار آم دیتا ہے تو وہاں کسان بھائی کے لیے ایک بہت ہی پھائیدے کا سودہ ثابت ہوگا ویڈیو میں بہت ہی ساندار جان کری آپ لوگوں کے لیے لے کر آئے ہیں ویڈیو کو انتے تک دیکھئے ویڈیو شروع کرے اس سے پہلے جو کسان بھائی چینل پر پہلی بار ویجٹ کر رہے ہیں سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھی گھنٹی کے نسان کو بھی دبا دے تاکہ آگے بھی آپ کو نئی نئی انفورمیسن ہمارے چینل کے مادیم سے ملتی رہے گی جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ پا رہے ہیں یہ جو پودے ہیں یہ ہے نرسری کے پودے تیار کیے جا رہے ہیں اور نرسری میں ہی ان پر فروٹنگ آنا شروع ہو چکی ہے پودے زیادہ بڑے نہیں ہیں کوئی پودا ایک فیٹ کا ہے کوئی دو فیٹ کا ہے کوئی ڈائی فیٹ کا ہے تین فیٹ سے زیادہ کوئی بھی پودا بڑا نہیں ہے لیکن تین فیٹ کے اندر اندر ہی ان کے اوپر اتنی ساندار فروٹنگ ہے جو آپ دیکھتے ہی بول دیں گے کہ ہاں بہت ہی ساندار ویڈی ہے اس ویڈی کی اگر نام کی بات کی جائیں تو تھائی سویٹ آل ٹائم مینگو اس ویڈی کا نام ہے تھائی لینڈ کی یہ ویڈی ہے اور ایسا نہیں ہے کہ تھائی لینڈ کی ویڈی ہے تو تھائی لینڈ میں ہی تیار ہوتی ہے اس ویڈی کے پودے بھارت میں بھی بہت سارے نرسری پلانٹ میں تیار کیے جا رہے ہیں کسان بھائیوں کو سب سے زیادہ کنپیجن ہوتا ہے کہ کوئی کسان بھائی آم کا بگیزہ لگانا چاہتا ہے تو اسے صحیح پودا پرویڈ نہیں ہو پاتا ہے اس وجہ سے جانکاری کے اباؤ میں وہ ہر کسی ویڈی کا چین کرتے ہیں اور انت میں انہیں بہت ساری پرسانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ اگر اچھی ورائٹی کا پودا مانگوانا چاہتے ہیں تو ہمارے کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ پا رہے ہیں یہ ہے جو پودا ہے یہ ہے پودا ڈائی فوٹ کے آس پاس ہے اور اس پر بہت ساندار طریقے سے پروٹنگ چالو ہے یہ ہے آم کا پھل جو آپ دیکھ پا رہے ہیں اگر اس کو کچھا بھی کھایا جائے تو کھانے میں کافی زیادہ میٹھا رہتا ہے پکنے کے بعد یہ اور بھی میٹھا بن جاتا ہے اگر سیدھے سیدھے سبدوں میں کہا جائے تو مارکیٹ میں اس پروٹ کی ڈیمانڈ کافی زیادہ بنی رہتی ہے اور یہ جو پروٹ ہے کم سے کم ستر سے اسی روپے کلو کے آس پاس مارکیٹ میں بکتا ہے تو اگر کسان بھائی اس ورائٹی کے پودے کو لگاتے ہیں اور سال میں کم سے کم تین بار بھی اس پودے سے پروٹنگ آتی ہے تو کسان بھائیوں کو کافی زیادہ بینفیٹ دیکھنے کو ملے گا جیسا کہ اس ویڈیو میں آپ ساپ طور پر دیکھ پا رہے ہیں پودے پر بھر بھر کے پروٹنگ ہو رہی ہے جبکہ یہ پودہ ابھی دکھ بہت ہی چھوٹا ہے جب یہ پودہ پیڑ میں بدلے گا تو اس ٹائم پر اس پر بہت ہی زیادہ ماترہ میں مینگو لگیں گے کسان بھائیوں پودے کو ایک اچھی گروت دینا وہ ہمارے ہاتھ میں رہتا ہے مطلب اس میں سمیں 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 پر کھات ڈالنا سمیں سمیں پر اس کی کٹنگ کرنا سمیں سمیں پر کیٹ پربندن کرنا یہ سب ہی باتیں ہمیں دھیان رکھنی پڑتی ہے تب جا کر ہمارے جو پودے ہیں اچھی گروت کرتے ہیں پروٹنگ بھی زیادہ ہوتی ہے اور ان پر جو ہے پیداوار بھی ہمیں اچھی ملتی ہے ہمیں ایک ویڈیو بہت ہی جلد لانے والے ہیں کہ آم کے پودے پر جو پھول آتے ہیں پھل آتے ہیں ان کی سنکھیں کیسے بڑھائیں اور پھلوں کو مجبوط کیسے کریں بہت سارے کسان بھائی کی سمجھا رہتی ہے کہ پھل گر جاتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی ویڈیو بہت جلد آنے والا ہے یہ ویڈیو اچھا لگا تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے چینل کے ساتھ میں لگادار بن رہیں دھنیواد